اسلام علیکم فرینڈز ایمٹی نولی ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں گندم کی قیمتوں کے حوالے سے یعنی کہ گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے بات کریں گے اب یہ تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے آج قومی سملی کی جو نیشنل فورٹ سکیورٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بالکل مکمل طور پر یہ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور اسی ویڈیو کی بنیاد پر میں آپ کسان بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ اپنی گندم کی فصل بیچنے کے حوالے سے یقیناً بہتر فیصلے کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈی اے پی کی خادوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی ڈسکیشن ہوئی ہے نیشنل فورڈ سکیورٹی کمیٹی میں اور وزیر برائے نیشنل فورڈ سکیورٹی سید فخر امام بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ صوبائی حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے ان تمام چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے آخر میں جو نیشنل فورڈ سکیورٹی کے چیرمین ہیں اے میں نے راو محمد اجمل ان کی گفتگو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے اور جو خادوں کی قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا وہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے تو گزشتہ ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے جس میں میں نے بتایا تھا کہ گندم کی قیمتوں کے حوالے سے کافی ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں صوبوں کی جانب سے بھی اور وفاق سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور خصوصاً صوبہ پنجاب نے ایک سفارس بھی بیجی تھی تحریری طور پر وفاقی حکومت کو کہ گندم کی سپورٹ پرائس کو ٹھارہ سو روپے مان کیا جائے تو بہت سے دوستوں کے کمنٹس آ رہے تھے ویڈیو میں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے ہی گندم کی قیمت ٹھارہ سو روپے ہو چکی ہے تو اب گندم کی قیمت ٹھارہ سو روپے کیسے ہوگی تو ان دوستوں کو ان کسان بھائیوں کی خوش فہمی بھی آج کی اس ویڈیو میں دور کر دیتا ہوں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا گندم کی قیمتوں کے حوالے سے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ٹھارہ سو روپے گندم کی سپورٹ پرائس کا دی گئی ہے صرف پنجاب کے ایک دو وہ وزراء کے بیانات آئے تھے جن میں گندم کی قیمت ٹھارہ سو روپے بڑھانے کے بارے میں بات کی گئی تھی آج کی میٹنگ میں جو پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو حکام تھے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے تھے انہوں نے بھی تمام حقیقت کھول کر رکھ دی ہے اس حقیقت سے بھی آپ کو اگاہ کروں گا کیونکہ کمیٹی میں بھی یہ کنفیون تھی کہ گندم کی قیمت جو ہے ٹھارہ سو روپے ہو چکی ہے پنجاب میں لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کمیٹی کے سامنے اور پنجاب میں انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا گندم کی خریداری کا حدف ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو انہوں نے ایک سفارچ بجوائی تھی وفاقی حکومت کو کہ وفاقی کیبنٹ سے بات کر کے گندم کی قیمت ٹھارہ سو روپے مقرر کی جائے جس پر وفاقی حکومت نے پنجاب کو اگاہ کر دیا ہے کہ وفاقی حکومت اس پر ایگری نہیں ہے اور وہی قیمت جو پہلے تیہ کی گئی تھی پنجاب کے لیے جو سولہ سو پچاسر پہ رکھی گئی تھی وہی قیمت برقرار رہے گی جس میں پنجاب کے ساتھ بلوچستان اور کے پی کے شامل ہیں جبکہ سندھ حکومت پہلے سے ہی دو ہزار پہ گندم کی قیمت مقرر کر چکی ہے یہاں پر تھوڑی سی ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ پنجاب ہی سب سے پہلے وہ صوبہ تھا جس نے گندم کی قیمت سولہ سو رپیہ کی سفارش کی تھی جو وفاقی نیشنل فورڈ سیکیورٹی ہے اس نے تمام صوبوں سے یہ ریکمینڈیشن مانگی تھی کہ گندم کی سپورٹ پرائس کیا ہونی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے پنجاب ہی نے سولہ سو پچاسر پہ گندم کی سپورٹ پرائس کی سفارش کی تھی جبکہ صوبہ بلوچستان اور کے پی کے نے ٹھارہ سو پلس گندم کی سپورٹ پرائس کی سفارش کی تھی جس کی بنیال پر حکومتیں اپنے ٹارگٹ پورے کار سکیں گی جبکہ سندھ حکومت نے تو کوئی سفارش نہیں کی تھی اور انہوں نے اپنے طور پر ہی گندم کی سپورٹ پرائس دو ہزار پر مقرر کر دی تھی یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ آج کی اس میٹنگ میں سندھ حکومت کے حکام بھی مجود تھے انہوں نے یہی بتایا کہ سندھ حکومت دو ہزار پرائس میں ہی گندم کی خریداری کرے گا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سندھ میں کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سندھ میں گندم کے سودے اکی سو پچاسر پیمان میں شروع ہو چکے ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے چھبیس مارج سے گندم کی خریداری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور چودہ لاکھ ٹان کا ٹارگٹ ہے سندھ حکومت کا اور جہاں تک نظر آ رہا ہے سندھ حکومت اپنا ٹارگٹ پورا کر سکے گی اور باقی صوبے جس میں پنجاب کے پی کے اور بلوچستان ان کو اپنے ٹارگٹ پورے کرنے میں بہت زیادہ مشکل آ سکتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ مشکل پنجاب حکومت کو آنے والی ہے کیونکہ گندم کے حوالے سے سب سے میجر صوبہ ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے وفاق کو سفارش کی تھی کہ گندم کی سپورٹ پرائس 18 سو روپے کی جائے جو وفاق حکومت نے مستعد کر دی ہے پنجاب میں گندم کی خریداری کا حدف جو ہے وہ 35 لاکھ ٹن ہے جو بظاہر پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ وہ تمام تر معلومات تھیں جس کی بنیاد پر ہمارے کسان بھائی گندم کی فروحت کے حوالے سے فیصلہ کر سکیں گے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یقیناً اتنی کم قیمت پر کسان بھائی اپنی گندم فروحت نہیں کریں گے تو صوبوں کی جانب سے جس طرح گزشتہ سال انٹی ہولڈنگ ایکٹ نافذ کیا گیا تھا گندم کی زبردستی خریداری کی حوالے سے تاکہ کسان ایک مخصوص مقدار اپنے پاس رکھیں اور باقی انہیں گندم فروحت کرنے پر مجبور کیا جائے گا جبکہ بہت سے ایسے کسان بھائی ہیں جنہوں نے ادھار پر سپری اور خاد وغیرہ اٹھائے ہوتے ہیں تو وہ گندم بیچنے پر مجبور ہوں گے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حتمی طور پر وفاقی حکومت نے سولہ سو پچاس رپے گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کر دی ہے اور یہ عمل تینوں صوبوں پر لاغو ہوگا جس میں پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے شامل ہیں اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاد جس میں ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر بھی کمیٹی میں بہت بحث ہوئی ہے اور یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اب حکومت یوریا کے جو دو پلانٹس بند پڑے ہوئے تھے جس میں فاطمہ فرٹی لائزر اور ایک اور یونٹ بند پڑا ہوا تھا ان دونوں کو اپریشنل کرنے جا رہی ہے تاکہ یوریا کی پرڈکشن کو بڑھایا جا سکے اور یوریا کی قیمتوں میں کمی کی جا سکے اور اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا نیشنل فورٹ سکیورٹی کے جو چیرمین ہیں رانا محمد اجمل ان کا کیا کہنا ہے گندم کی قیمتوں کو نہ بڑھانے کے حوالے سے تو چلیے دیکھتے ہیں جو کیپنٹ ہے وہ کانوں سے بیری ہے اور یقین ان کو آنکھوں سے بھی اندی ہے اور نے کھول کی پیارا چاہوں کو نہ بڑھا ہے اور جو چلا بہترین کھولٹی کے لیے موسیقی